ہم کچھ کوپریٹ ریکشن بھی آپ کو دلوائیتے ہیں مجھے سب کنال بحل موجود ہیں باچیت کرنے کے لئے سب سے پہلے تو بہت زیادہ پینک سٹیٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ بہت بڑا ایونٹ پہ بھی انڈرگو ہو کے گیا ہے جو کی یو ایس ایلیکشن ہے پہلے یو ایس ایلیکشن پہ ہی آپ کا ویو لیلتے ہیں نئے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں یو ایس میں اور پالچیز کے اندر بڑے بدلاب کی امیدیں بھی ہیں اور بڑا ایک سوزر بھی ہیں ایکنومی کا یو ایس مارکٹ میں چاہیں وہاں کے پروڈکٹ یہاں پکنے کو لے کر ہو یا پھر یہاں کے پروڈکٹ وہاں ایکسپورٹ کرنے کو لے کر ہو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پوری ایونٹ پر ایٹھنک انڈیا ایک بہت ہی ایمپورٹن دیش ہے ابھی گلوبل بزنس لینڈسکیپ سے کے پرسپیکٹیو سے انڈیا میں ایک بلین کنزیومر ہے جو ورلڈ کی ہر کمپنی کو ایکسس چاہیے ان کے لئے اور اسی لئے مجھے لگتا ہے چاہے وہ ہلری کلنٹن ہوتی یا ڈانالڈ ٹرمپ جو اب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں انڈیا ان کے ریڈار پر ہمیشہ کافی ہائے رہے گا ان کے پرائیورٹی پر کافی ہائے رہے گا اور انڈیا اور یو ایس کے بزنس ریلیشن آلریڈی بہت سٹرونگ ہے اور کیمپین کے ٹائم بھی ڈانالڈ ٹرمپ نے یہ بار بار بولا تھا کہ انڈیا ان کے لئے ایک بہت ایمپورٹنٹ کنٹری ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ پرائیم منسٹر موڈی کے ساتھ کافی کلائبوریشن کرے جب وہ اگر وہ پریزیڈنٹ بنے تو اوبرال مجھے لگتا ہے انڈیا کے لئے تو ایدھر وے اچھا ہی آؤٹکم ہونا تھا پر یہ آؤٹکم اچھا ہی رہے اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ گھبرانے کی بات ہے سر دوسری چیز جو ایک دوسرا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جو گورنمنٹ نے کرنسی کو لے کے ایک سٹانس لیا ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایک سپرٹ ضرور آتا دکھائی پڑے گا وہ بھی ایمیجیٹ بیسیس پہ کافی حد تک جو پینڈنگ دیمانٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی کتنا بڑا بیریفٹ آپ کو اس کا ملا ہے اور گوئنگ فورڈ کتنا پوزیٹیو سٹانس آپ اسے مانتے ہیں گورنمنٹ کے لیے میرے خیال سے یہ بہت ہی بولڈ اور بہت ہی سٹرانگ موف تھا گورنمنٹ کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ کمپنیز ہیں جیسے ہمارا بزنس ہے فری چارج ان میں بہت زیادہ گروت ہوگی جب سے یہ ایناؤنسمنٹ ہوا کل رات سے تب ہی سے ہم نے مور دن ٹین ٹائمز گروت دیکھی ہے ان آئیوریج بیلنس جو لوگ فری چارج کے بولٹ میں رکھتے ہیں تو یہ تو کلیر ہے کہ اس سے جو ساری جو بلیک منی تھا وہ ایکانومی سے ایک دم سے سک آؤٹ ہو جائے گا لیکن گوئنگ فورڈ آلسو کنزیومرز پریفر کریں گے کہ ڈیجیٹل پیمنٹ میتھرڈ سے پے کریں اور اس وجہ سے انڈیا کیشلیس ہوتا جائے گا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے آلسو فور ای کامرس سناپٹیو جیسی کمپنیوں کے لیے بھی کیش آن ڈیلیوری جیسی کم ہوگا اس سے کمپنی کی پروفٹیبیلیٹی پہ بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا تو اوورال ایٹس ویری پوزیٹیو ٹرین فور دیجیٹل انڈسٹری اور سٹارٹ اپ ایکانومی آلسو جی پرٹیگورلی سناپ ڈیل کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اگر کاؤسٹ آف جو بھی کاؤسٹ ہے رادر الیکٹرونک موڈ پہ شفٹ ہونے کی وجہ سے کتنا ریلیف کمپنی کو ملنا ہے ابھی تو کہنا بہت مشکل ہے موٹا موٹا آخلا لانا کافی مشکل ہے لیکن ادر وائز کتنا حد تک مارجن میں امپیکٹ اس کا دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ گوئنگ فورڈ دیجیٹائزیشن کی پہلا فوکس ہے پسان منتری کا اور اس پر گورنمنٹ کام کاج بھی کر رہی ہے تو وہ اسی سے ریلیٹیڈ ایک بڑا قدم یہ بھی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنا نئی ایکنومی جوں گے اس کو اب کیسے شیپ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے کافی امپیکٹ آئے گا بہت سارے جو آف لائن بزنسز ہیں جو کیش میں ڈیلنگ کر رہے تھے ابھی تک وہ سب بولیں گے کہ اگر ہمیں اب ساری کلیکشن ڈیجیٹل پیمنٹ کے درہو کرنی ہے لیجیٹیمیٹ پیمنٹ کے درہو کرنی ہے تو ہم پھر آن لائن ہی کیوں نہ بیچنا شروع کر دیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال میں ہم دیکھیں گے کہ لاکھوں بزنسز آن لائن بیچنا شروع کر دیں گے کیونکہ آف لائن بیچنے کا جو ایک فائدہ تھا کی کیش میں پیسہ آتا تھا وہ اب ایک دم ختم ہو گیا تو دونوں طرف سے امپیکٹ ہوگا کنزیومر پہ بھی کیونکہ کنزیومر کے لئے آن لائن پیمنٹ جیادہ کنوینیٹ ہے اور جو سمال بزنس ہے ان کے لئے بھی کیونکہ اب رولز چینج ہو گئے گیم کے تو اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ اوور آل بہت امپیکٹ آئے گا آلسو کیو کیش آن ڈیلیوری آج کے دن میں ای کامرس میں تقریباً پچاس پرسنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سال میں یہ آدھا ہو جائے گا اس کا تو پچھتر پرسنٹ جتنی بھی پیمنٹ ہوگی آن لائن سب ڈیجیٹل ہوگی اس لئے سناپ ٹیل اور فری چارج ایسی کمپنیوں کا کافی فائدہ ہوگا جی سناپ سے آخری سوال ہوگا فیسٹیو ڈیمانڈ ابھی گئی ہے اور ایک اچھی ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی ہے جتنی آف لائن ریٹیلر سے ہماری بات چیت ہو دی ان کا امانہ ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہو اور اس بڑے ایونٹ کے بعد یعنی کی جو ریسن گورنمنٹ سٹیپ ہیں اس کے بعد کتنی سیلز میں یا والیو میں کتنے بوسٹ کی آپ کو امید لگلی ہو اور اگلے کورٹر کے نمبرز آنے تک کیا کمپنی ایمان سکتے ہیں کہ جو ایوریج یا پھر وائیو آئے پیشنس پہ جو گروہ تھی اس سے کہیں زیادہ بھی تر گروہ دکھا سکتی ہے مجھے لگتا بھی بہت جلدی ہے اس کا امپیکٹ نیومیریکلی میجر کرنے کے لئے کچھ ہفتوں کا ڈیٹا دیکھنا پڑے گا ہمیں بائی ڈیسیمبر ہمیں کلیریٹی ہو جائے گی کہ کتنا ایمپیکٹ ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیر ٹرم تھوڑا سا نیچے جائے لیکن اوہر پیوڑڈ آف ٹائم اوپر آئے تو اب یہ بلکلی انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے تو اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا پہلے بھی ہوا تھا اس وجہ سے ہم نے اور ہم نے یہ ایمپیکٹ دیکھا تھا اس کا کوئی پاسٹ ایونٹ نہیں ہے جس سے ہم میچنگ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ ہونے والا ہے تو میبی ان فور تو سکس ویکس ہمیں ایک اچھا اچھا ایمپیکٹ سمجھانا شروع ہوگا جی چلے بہت بہت شکریہ مسئل بھیل آپ کا محسن موجود رہنے کے لیے اور ساتھ ساتھ تمام آفروں پر ان بڑے ایونٹس پر بہتچیت کرنے کے لیے اس بیچے لپن کے نمبرز آئے ہیں سٹینڈون منافع